چترال میں پتھر اور مادنیات کے کاروبار سے وابستہ سنتکار سرہ پا احتجاج محکمہ مادنیات پر مادنیاتی زخائر کے چھے کے منپسند افراد کو دینے کے الزمات تفصیلات کے لیے دیکھئے نمائندہ چینل فیفٹی ون گلہماد فاروقی کی یہ خصوصی رپورٹ چترال میں مائنس اینڈ منڈرل یعنی مادنیات کے کاروبار سے وابستہ کاروباری لوگ سرہ پا احتجاج ہے ان لوگوں کا کہنے ہے کہ صوبائی حکومت مادنیات کے ان ظہائر کو ایک بار پھر بلا کر رہے ہیں جن سے مقامی لوگ فاقکشی پر مجبور ہوں گے مقامی لوگوں کا کہنے ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حکومت امداد کے اپنے خرچے پر مختلف پہاڑوں کا سروے کروایا اور ان میں موجود مختلف مادنیات کی نشاندہ ہی کی مگر جب انہوں نے ان کی لیس کے لیے درہاستیں دی تو مقام مادنیات نے ان کی درہاستوں کو مسترد کر دیا مادنیات کی کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی دریافت کردہ مادنیات کی لیس اپنے منپسان لوگوں کو دینا چاہتی ہے جو سراسر ظلم ہے جو سکرسی ہماری تھی وہ لیگ ہو چکی ہے مادنیات کے حوالے سے اب حکومت ان ہی جگہوں کو دوبارہ بلاگ کر کے کسی اور بڑی پارٹی کو لیزوں پر دینا چاہتی ہے اس صندوق سے وابستہ دکاندار اور مزدور طبقہ بھی حکومت کے اس فیصلے پر نہایت مایوس ہے تو اس میں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے وہ روزگار بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہمارا روزگار ہوتا ہے اور اس میں ہم اپنے بل بوتے پر یہ کام کرتے ہیں حکومت کا کوئی تاؤن نہیں ہے چترال میں موجود مادنیات کی لیز مقامی لوگوں کو جاری کیا جائے تاکہ ان کے بچے فاقہ کشے کے شکار نہ ہو کیونکہ ان ظہائر پر ان کا اخلاقی اور قانونی حق بنتا ہے گلہم آف تاروکی چینل 51 نیوز چترال